پنجاب کی بیوراکرسی ڈیٹ گئی فردوس آشکوان کو موفی تو مانگنا ہوگی چیپ سیکیٹری نے اسمان بزار پر واضح کر دیا کہ اسسٹن کمیشنر وزیراعلا کی مشاورت سے لگایا جاتا ہے موہر نے خصوصی اپنے روئیے پر موفی مانگے فیصلہ میرٹ پر ہوگا وزیراعلا پنجاب کا جواد رفیق کو جواب اینے دو سن چارس میں چھے مئی کو ووٹوں کی دوبارہ گنتے کا حکم الیکشن کمیشن نے مفتا اسمائل کی درخواست منظور کر لی تمام جماعتوں کو صبح نو بجے آر اوفیس پہنچنے کی ہدایت پی ٹی آئی کا دوبارہ پولنگ کا مطاربہ بلاول بھٹوں نے فیصلے کو نئی روایات کرایت دے دیا مریم نواز کہتی ہیں ووٹرز کی حق کے لیے آخری دن تک مقابلہ کریں گے اپوزیشن دیکھتی رہ گئی کابینہ نے دو آرڈیننس کی منظوری دے دی الیکشن کمیشن انتخابات میں الیکٹرانک بوٹنگ مشین استعمال کر سکے گا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کی سہولت ملے گی فواہ چودری کا اپوزیشن پرتنز بولے یہ لوگ پارلیمنٹ کا کردار نہیں دیکھتے شہباز شریف اور بلاول خوش ہو جائیں یہ کام الیکشن کمیشن کو سونپ دیا بس الیکشن چوری کرنا چھوڑ دیں ملک کو کسی انتخابی صلاحات کی ضرورت نہیں جہاں کاغذ نظام نہیں چلا وہاں الیکٹرانک مشین بھی چوری ہو جائے گی شہد خاکہ نباسی کا جوابی وار بولے سن پولیس فریق بن چکی اس پر اعتماد نہیں مفتہ اسمائل کو فوج نہیں رینجرز کا نام دینا چاہیے تھا پنجاب میں ہر طرف خوف کے سائے کرونا مزید 111 جانے لے گیا ملک بھر میں 24 کھنٹے میں 161 مریض چل بسے 3377 افراد میں وارث کی تصدیق مصبت کیسز کی شرح 9 فیصد رہی حیدر آباد میں صورتحال خطرناک وبا کا پھیلاؤ 18 فیصد تک پہنچ گیا مراد علی شاہ نے اسے ان کے داخلی راستوں پر سختی کی ہدایت کر دی عبدالرزا داؤت نے 24 نیوز کی آواز میں آواز ملا دی اور کابینہ میں تاجروں کی آواز بن گئے عید کی طویل چھوٹیوں کی مخالفت کہا عید پر صرف تین چھوٹیاں دی جائیں کابینہ نے مشیر تجارت کی تجویز حرت کر دی ملک میں 8 سے 16 مئی تک کاروبار بن رہے گا بھارت میں کرونا نے تباہی مچا دی اموات اور مریضوں کی تعداد کے خوفناک ریکارڈ کائن 24 گھنٹے میں 3 لاکھ 55 ہزار مصبت کیسز ریپورٹ متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ سے تجاوز کر گئی ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے بستر آکسیجن ڈاکٹرز دوا سب کم پڑ گئے انڈین پریمیر لیگ غیر موینا مدت کے لیے ملتوی کر دی گئے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کسی کے دباؤ میں فیصلے نہیں کرتے وزیراعظم کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کہتے ہیں حکومت اپنے طور پر معاملات دیکھ رہی ہے وزراء معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کریں علی محمد خان بولے یورکین قرارداد کا سخت جواب دینا چاہئے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سرکاری دور پر سعودی عرب پہنچ گئے آرمی چیف سعودی سیول اور فوجی کا عادت سے ملاقاتیں کریں گے سی پیک کو دنیا کے کوئی طاقت نہیں روک سکتی چیرمن سی پیک آثورٹی آسن سلیم باجوا کا دو ٹوکیلان کہتے ہیں مغربی روٹ پر جین کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تین سال میں تمام روٹ فال ہو جائیں گے مغربی لائن کے فال ہونے سے پاکستان میں غربت کا خاتم ہوگا پی پی جراسی خوشاب میں کل زمنی دنگل ہوگا ہلکے میں رینجرز کے دستے پہنچ گئے الیکشن کمیشن میں کنٹرول روم سینٹر اور شکایات سیل قائم نون لیگ اور تحریک انصاف میں کڑا مقابلہ متوقع